ہائی ویورز ویلٹرم شیف فیصل چینل میں ہوں شیف فیصل اور ہمیں لے کر رہا ہوں ایتیا والے سے سپیشل ریسپی ربشری چلی ہم ریسپی دے چلتے ہیں یہاں پہ ایک میں نے پاورٹ لیا ہے اس پہ ہوں تین لیٹر دوش شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے موبال لیں گے اس میں موبال آج رہا ہے اب ہم اس میں ایک کپ رندر سیمیا شامل کر کے اس کو ہم اچھی طرح سے میٹس کر لیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں اور بھی طرح اپنے ہمارے چینل کو لائٹ سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا برائے کر ہمارے چینل کو لائٹ سبسکرائب اور شیئر کیجئے اب یہاں پر میں نے اس میں ایک کپ چینی شامل کی ہے اس کو ہم اچھی طرح سے میٹس کر لیں گے چینی ہمارے میٹس ہو چکی ہے یہاں پہ اب میں نے ایک پال میں ایک کپ بنیلا کسٹر لیا ہے اس میں ہم ایک پاپ پانی ڈال کی ہے اس کو اچھی طرح سے میٹس کر لیں گے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں ہم نے بھی فور کی مدد سے اس تو بڑے اچھے طریقے سے میٹھ کر لیا ہے اب ہم اس کو دودھ میں آہستہ آہستہ شامل کریں جی اور چمچ کو احلاتے رہیں جی تاکہ اس میں گھوٹھلیں آنا بنیں جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں بہت اچھے سے گھاڑا ہو چکا ہے اب ہم اس کو تن ڈاؤنے کے لیے رات دیں گے اب ہم جیلی بنانے کے لیے ایک پوٹ لیں گے اس میں نے چار کپ پانے شامل کیے ہیں اور دو پیٹڈ جیلی سٹوپری کے مینس میں شامل کیے ہیں آپ سٹوپری کے پیٹڈ پر دیگی ہدایت کے مطابق بھی پانی جمزہ زیادہ کر سکتے ہیں اس تو ہم ایک ڈش میں نکال لیں گے اور تب تر رکھیں گے جب تک کہ یہ جم نہ جائے ہم نے یہاں پر اب سبرنگی جیلی بنانی ہے تو ہم نے ایک پوٹ میں چار کپ پانے لیا ہے اس میں میں نے بنانے جیلی کے دو پیٹڈ شامل کیے ہیں اور اس تو بھی ہم اچھے طریقے سے میٹس جار لیں گے تاٹی سارا میٹیلی اس میں اچھتاں سے میٹس ہو جائے اور اب ہم اس تو ایک ڈش میں نکال لیں گے اور اس تو تھنڈا ہونے کے لیے ہم ریفریجیٹر میں تر دیں گے تاٹی یہ جم جائے سیویاں کسٹڈ جو ہم نے تیار کیا تھا وہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس میں دو کپ فروٹ کورٹل شامل کریں گے چھم چھوٹی آدھا کلو ہم اس میں شامل تریں گے بادام بری کٹے ہوئے دو کھانے کی چمل جس میں ہم شامل تریں گے پستہ بری کٹا ہوئے ہم اس پر دو کھانے کی چمل شامل تریں گے کریم دو کپ ہم اس پر شامل تریں گے اور ان سب ذات ہم اچھتاں سے میٹس آر لیں گے یہ ریسپی بہت ہی مزار بہت علاجواب بنتی ہے اس کو میرے کہنے پر ضرور ٹرائے کیجئے اور کمیڑ میں بتائیے آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگی اس سے ساتھی ہمارے چینل کو لائے سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں سارا میٹھ گئے اچھتاں سے میرے سوچ رہا ہے اور جو جیلی ہم نے ریفریجیریٹر میں رکھی تھی وہ بھی جم چکی ہے اس کو نائف کی مزے سے ہم چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیں گے جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں ہم نے دونوں سیڈ سے چھوٹے 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 کیوبز تیار کر لیں گے ان کو ہم شیشے ٹی بال میں ڈالیں گے اور جو کسٹڈ ہم نے تیار کیا تھا وہ اب ہم اس میں ڈال کے اسٹیے کلیئر لگا دیں گے اسٹر سجاوٹ کے لیے ہم اسٹر کناروں پر اچھے سے ون بائی ون تڑکے لگائیں گے اور گرین جیلی بینینہ جیلی جو ہم نے بنائی تھی اسٹر بھی ہم اسٹرہ سے کٹ کے چھوٹے چھوٹے کیوبز بنا لیں گے اور اسٹر بھی ہم شیشے کے بال میں ریڈ کے ساتھ کمبینیشن کے لیے زبردست طریقے سے سجائیں گے جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں ہم نے بہت زبردست طریقے سے سجایا ہے اسٹرہ آنکھ ٹسٹڈ کی ایک اور لیئر سے ہم اسٹرہ اچھی طرح کور کر لیں گے اور پھر جیلی کے بری پریٹکورن سے اسٹرہ سجائیں گے ساتھی ہم نے چھم چھم اور بستاجیوں سے اسٹرہ کارنش کی ہے جہاں ہمارا بہت امیدار اور لا جواب میٹھا تیار ہے اسے ساتھی شفیصر دے اجازت اللہ حافظ